چیف سلیکٹر انزمام الحق نے استیفہ دے دیا ہے یہ قبر سامنے آئی ہے کہ انزمام الحق کے جانب سے اب استیفہ سامنے آیا ہے کافی الزبات دیو تھے وہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے وہ سن رہے تھے اور اس کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھی اور اب یہ اہم اپ ڈیٹ ہوئی ہے انزمام الحق کے جانب سے ان کا ریزگنیشن سامنے آیا ہے زائد صاحب ہم ابھی دسکشن کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اور سلیم صاحب اس کے پر ہمیں کافی بتا رہے تھے اور اب یہ استیفہ سامنے آنا کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کافی دنوں سے جو سلیم خالق صاحب بھی بتا رہے تھے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کی باتیں چال رہی تھیں اور میرا خیالہ اس موقع پہ بنتا یہی تھا کہ یا انزمام استیفہ دیتے تھے یا پی سی بھی ان سے لے لیتا کیونکہ پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں سینٹرل کانٹرک کے ایشو پہ جو کہ انزمام نے ہی کرایا تھا انزمام پھر ایجنٹ کا رول بھی اس میں ہے اور انزمام سبق کپتان ہے کئی کامیابیوں کے پاکستان میں ان کا حصہ بھی رہا تو جتنا فس کریئٹ ہو چکا ہے پی سی بھی میں آپ کو یاد ہو گا اس سے پہلے کمیٹی بنائی تھی زکاہ شرف صاحب نے اور محمد حفیز کو چھوڑ گئے تھے پھر تقریباً مصبع الگ تھلگ ہو گئے اب ایک انزمام بچے تھے ان کے ساتھ چھ ماہ کا جو کیا تھا کانٹرک کیا تھا سلیم خالق کے بقول کے اگر وہ ابھی ان کو نکالیں گے چھ ماہ کے پیسے دینے پڑیں گے اگر انزمام نے خود ریزائن دیا ہے تو ظاہرہ یہ تو کانٹرک میں چیک ہوگی ان کو پے نہیں کرنا پڑے گا لیکن افسوسناک صورتحال ہے ایک طرح پاکستانی ٹیم جو ہے وہ میچز ہاری ہے ان کی پرفارمنس بہت پور ہے سیلیکشن پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں دوسری طرف اب یہ خبر آ گیا کہ انزمام علاق نے ریزائن دیا ہے عباس صاحب آپ کیا کہیں گے اس صورتحال میں پھر اب استیفہ سامنے آنا ورلڈ کپ میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کی جو صورتحال ہے جس طرح سے میچز ہاری ہے پھر آئے دن ایک نیا ایشو سامنے آ رہا ہے نظر آتے ہیں غیر جگنی صورتحال سیاسی سماجی کے ساتھ جو وہ کرکٹ میں بھی ڈرانس فر ہوتی ہے اسی طرح کی صورتحال ہمیں گرکٹ میں نظر آ رہی ہے غیر جگنی صورتحال میں پلیئر جہاں سے گئے تھے تو روانگی سے پہلے کانٹیکٹ کا ایشو چلایا گیا وہ لٹکا رہا اس میں پھر انزمام نے سنے کہ رول ادا کیا اور کسی سیٹلمنٹ تک پلیئر پہنچے تو یہ سارے ایشوز ورڈ کپ کی تیاریوں سے خج کے تھے اور ان کا کچھ ورڈ کپ کی تیاریوں کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا تو پلیئر جو ہے اس پہ پوری قوم کی آس لگی ہوتی ہے پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پلیئر جو وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے تو ان کو اس پہ اور اپنی فیڈنس پہ توجہ دینے چاہیے تھی ناغ کے سینٹرل کانٹیکٹ اور زیگر معاملات سے تو اس معاملات میں ٹی سی بی کی کمزوریاں بھی سامنے آئی ہیں اور اگر اس دوام نے اس کو پیچ اپ کرانے میں دلکر داردہ کیا تھا تو اس کا بھی بول اب کھل کے آئے جس میں خالد صاحب کی سوری تھی جس کا شرائر اٹھوں کو جاتا ہے کہ مام کو سیوہ دینا پڑا یہ سوری انہوں نے بھی دیکھی تو باران اس طرح کے جب معاملات پیدا ہو جب تیمیں ہارتی ہیں تو پھر بیش مار معاملات پیدا ہوٹے اکرمانی کے بکرے پلاش کیے جاتے ہیں ایک جسے پر بلیم گیم ہوتی ہے وہی بلیم گیم پاکستان کرکٹ میں اس وقت چل رہی ہے لیکن اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے وہ ہے پلیئر پرفارمس اس پہ توجہ دینی چاہیے تھے اور پلیئر کو پرفارمس دکھانی چاہیے تھے پلیئر کی پرفارمس کے پیچھے پیش مار کامیہ چھپ جائے کرتی ہیں لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کا ہونا تھا دربانی کے بکرے کوئی نہ کچھ تلاش کرنے سے ابھی آپ چند دنوں میں اور بھی دیکھیں کہ جب کوئی واپس آئے گی تو پھر بھی دربانی کے دو تین بکرے تلاش کیے جائیں گے حالانکہ پرفارمس تو سب کی بری ہے پلیئر کسی بھی کارکتگی پر سلسل نہیں ہے نہ بولنر کی نہ بیکٹر کی بیون کے فیلڈنگ میں بھی ہمارے لیپس بیچ مار سامنے آئے ہیں تو وہ اصل ایشیوز تو وہ ہیں جو پرکٹنگ ایشیوز ہیں اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پرکٹنگ مائن چاہیے کوئی کرکٹ برین چاہیے جو ان معاملات کو اگریس کرے اور ان کا کوئی حل کلاش کرے ورنہ تو اسی طرح مائنگ ایورس ہوں گے مائنگ ایورس سے پہلے نان ایشیوز کو ایشیوز بنا کر اچھالا جاتا رہے گا نان ایشیوز کو اچھالے گے اس سے کیا ہوگا کہ جو اصل فوکس ہے اس سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی اور یہی ہو رہا ہے کہ اصل کرکٹ جو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری رونکھیں ہیں جس کی وجہ سے کرکٹ بورڈ ہے جس کی وجہ سے پلئیر ہیں یہ سارا جو ہے یہ ٹیم کی پرفارمنس پر ڈیس کرتے ہیں جب ٹیم نمبر ون بنتی ہے تو سارے آن کرتے ہیں جب ٹیم ہارتی ہے تو پھر کسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے بلکل سچویشن کافی جو ہے وہ صورتحال افسوسناک ہے اور اس وقت استیفہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنا انزمام الحق نے اپنا یہ استیفہ زکا شرف کو بھی بھیج دیا ہے